بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب نے خصوصی مہارت کے حامل غیر ملکیوں کو شہریت دینے کی منظوری دی ہے جمعیرات کو جاری ہونے والے شاہی فرمان کے مطابق قانون، میڈیکل، سائنس، کلچر، کھیل اور ٹیکنیکل شعبوں میں خصوصی مہارت رکھنے والے افراد سعودی شہریت کی درخواست دے سکتے ہیں یہ شاہی فرمان ویجن 2030 کا حصہ ہے جس کا مقصد سعودی عرب میں ایسا محول پیدا کرنا جہاں دنیا بھر سے خصوصی مہارت کے حامل پیشہ افراد کو مواقع مل سکے سعودی شہریت دینے کے اس فیصلے سے نسل پرستی کے خطرناک رجحان کا بھی صدے باب ہوگا جسے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر پھلایا جا رہا تھا سعودی شہریت نہ صرف بیرونے ملک رہنے والے نمائع افراد کو دی جائے گی بلکہ اس قانون سے مملکت میں پیدا ہونے والے وہ افراد جن کی والدہ سعودی ہیں اور وہ مذکورہ بالا شرائط پر پورا اترتے ہوں انہیں بھی سعودی شہریت دی جائے گی شاہ سلمان نے دنیا بھر سے سعودی شہریت کے لیے نمائع شعبوں میں مسالی کارکردگی کے حامل افراد کے ناموں کے فہرست طلب کی ہے سعودی شہریت کے شاہی قانون سے جو طبقہ مستفید ہوگا ان میں مینلی شرعی علوم کے مہر علماء تیب اور شعبہ ادویات ریاضی انفرمیشن ٹیکنالوجی ذریعی ماہرین ایٹمی ٹیکنالوجی کے ماہرین ربورٹ ٹیکنالوجی مسنوعی ذہانت انٹرنیٹ نینو ٹیکنالوجی جیولوجسٹ مہرین علوم فضاء اور ایوییشن پانی کی صفائی کے شعبوں سے منسلک افراد کے علاوہ سپورٹ اور فن و ثقافت میں مسالی کارکردگی کے حامل افراد شامل ہیں اب تک کی تفصیلات کے مطابق جن افراد کو سعودی شہریت دی گئی ہے ان میں سب سے نمایہ غلاف کعبہ کے خطات مختار عالم شامل ہیں اور ان کے علاوہ مروف مورخ ڈاکٹر امین سیدو ممتاز سکالر ڈاکٹر محمد البقائی مورخ ڈاکٹر عبدالکریم السمک تھیٹر کی دنیا کے نمایہ ترین ہدایتکار سمعان الانی بھی شامل ہیں اس کے علاوہ مناحل عبدالرحمن ثابت کو سعودی شہریت ڈیجیٹل ٹکنالوجی کے شعبے میں مہارت کی بنیاد پر دی گئی ہے یہ پہلی عرب خاتون ہیں جنہیں سال دو ہزار تیرہ میں دنیا کے ذہین ترین افراد کی فہرست میں شامل ہونے کا بھی عزاز حاصل ہوا تھا ایک اور ڈیجیٹل ٹکنالوجی کے مہر عاطف ساجد کو بھی شہریت دی گئی ہے جو متدد نمایہ کمپنیوں میں مالیاتی اور مشاورتی پلیٹ فارم پر اہم خدمات انجام دے چکے ہیں اور اس کے علاوہ متدد حکومتی سیکٹرز کے لیے اہم سٹریٹچک پروگراموں کی تیاری میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے احاب خلیل جو کہ شیئر سیکٹر اور کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے علاوہ سٹریٹچک سرمایہ کاری کے ماہر ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ مالیاتی خدمات انجام دی ہیں ان کو بھی شہریت ملی ہے اور آخر میں عمر ماؤنس یاگی کے بارے میں بتاتے چلیں جو کہ مروف کیمسٹ کیمیادان ہے اور انہوں نے کیمسٹری کے شعبے میں کافی ریسرچز کی ہیں سال انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار آٹھ کی عالمی سطح کی رینکنگ کے مہارین میں یہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں سوتی شہریت حاصل کرنے کے بارے میں مزید کوئی اہم انفرمیشن ہمیں ملتی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ تک وہ کنوے کرتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو گلاف کعبہ کے خطات مختار عالم جن کو سعودی شہریت ملی ہے ان کی پرسنیلٹی کے بارے میں ایک شورٹ ڈاکومنٹری آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ویڈیو کو لائک اور اس انفرمیشن کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ